اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب آج ہم آپ کو بیو کرانے لگے ہیں یہاں ڈیرہ غازی خان کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے خانپور یہاں پہ ایک مزار ہے جہاں پہ پانچ چھے ایسی ہستیاں ہیں جن کے اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے کارنامے ہیں دین کی خدمات کے لیے اور وہ انتہائی کا داور شخصیات ہیں اپنے مختلف خواص کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ان کا دیدار بھی کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو کارنامے ہیں ان کے جو خدمات ہیں خاص طور پر دین کے لیے جب آپ کو ان کی زیارت کروائیں گے تو انشاءاللہ لطفہ اگر آئیے آپ کو مزار شریف کے اندر لے کے چلتے ہیں اور ان بزرگوں کا تعرف بھی کرواتے ہیں اور پھر ان کا جو دین کی خدمات ہیں وہ آپ کو چیک کراتے ہیں کہ کتنی مشکل اور کٹھن دور میں انہیں خدمات فر انجام دی ہیں اور اللہ پاک نبی پھر ان کو نوازا ہے نامات سے اکرام سے اور یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں ان کے زیارت کے لیے ان کے دیدار کے لیے یقیناً یہ وہ جگہ ہے انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری مزار بنائیں یا ہمارے لیے عرص کریں یا ہمارے یہاں آیا کریں یہ خود تو اللہ کو پیارے ہو گئے یقیناً اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ میرے ولی ہیں جاؤ ان کی زیارت کرو یہ اللہ پاک کا اپنا کرم ہوتا ہے ان ہستیوں پر کیونکہ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے بیتائی ہوتی ہے اللہ پاک ان کو انام و اکرام سے نوازتا ہے آئیے آپ کو اندر کے ویو کراتے ہیں پھر انشاءاللہ جو سٹیپ بے سٹیپ چلتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو مزائے گا سب سے پہلے یہ حضرت سید شاکر شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ یہ بغداد سے تشریف لائے تھے جو ان کا نک نیم ہے یعنی علاقے میں جو ان کا نام مشہور ہے مشہور ہے وہ شاکرن سنگ کے نام سے مشہور ہے تو یہ وہاں سے تشریف لائے تھے ہمارے جو ان کے بزرگ یا بزرگوں کے جو بزرگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سید بخاری ہیں وہاں سے ہجرت کر دیا تبلیل کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے اور اللہ پاک ان کو جنہاں پر جگہ عطا فرمائے اور جہاں یہ تشریف فرما ہے اور یہ حافظ نورنگ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ وہ بزرگ ہیں یہ حافظ قرآن تھے عالم دین تھے اور یہ بسیکلی تونسل شریف کے جو پہاڑی علاقہ ہے کوہ سلیمان ان کے والے صاحب وہاں سے تشریف لائے تھے حضرت نور محمد خطی والی سرکار مشہور تھے ان کی جو قبر شریف ہے وہ تونسل شریف کے قبرستان میں ہے یہ ان کے سہبزادے ہیں یہاں تشریف لائے اور دین کی خدمات کی اور دین کی حوالے سے انتہائی زبردست کارنامے ہیں ان کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ ان کے پاس پڑھنے کے لیاتا تھا مثال کے طور پر ان کے مدرسے میں کوئی بچہ داخل ہوتا تھا اس کے نام کا اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھنا شروع کر دیتے تھے یہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے تھے تو جیسے بچہ حفظ کر کے فارغ ہوتا تو ادھر سے بچہ حفظ کر کے فارغ ہوتا ادھر سے ان کی کتابت مکمل ہو چکی ہوتی اسی بچے کو وہ اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا جو قرآن پاک ہوتا تھا وہ اس بچے کو توفہ دے رہتے تھے تاکہ یہ بچہ بنے گھر لے جائے اور پڑھتا رہے سواب ملتا رہے گا تو ان نایاب توفوں میں سے ایک توفہ ہمارے پاس نسخہ موجود ہے آپ کو زیارت کراتے ہیں یہ ان بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ قرآن پاک نسخہ میرے ہاتھ میں آیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ایک توفہ ہے یہ آپ کو ویو کراتے ہیں بڑا زبردست حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس دور میں نہ کمپیوٹر تھے نہ کوئی جدید سسٹم تھا حالانکہ لائٹ کا نظام بھی نہیں تھا اس کے باوجود اتنی خوبصورت کتابت اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ تدوین اور اتنی زبردست ترتیب کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور یہ اللہ پاک کی نوازش ہوتی ہے کرم ہوتی ہے جس پہ ہو جائے تو اللہ پاک جو ہے وہ یہ نعمتیں یہ توفہ اطاف فرماتا ہے یہ زبردست جناب انداز سے اس کو محفوظ کیا گیا لیکن جو ہے بھی یہ نایاب چیز آج کال تو پرنٹنگ کا زمانہ ہے دن میں ہزاروں جو ہے وہ قرآن پاک چھپ رہے ہیں ان کا اپنا مزہ ہے لیکن یہ جو ہے یہ ہاتھ سے لکھا گیا ہے اور زبردست جناب اس کی ترتیب ہے اور بڑا بہترین طریقے سے اس کے جلد کی گئی ہے آپ اس کے جلد کو دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے اور یہ جلد بھی خود کرتے تھے یہ دیکھیں یہ کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے ضائف تو ہوا ہوا ہے لیکن الحمدللہ یہ بلکل زبردست یہ دیکھیں یہ کس انداز سے اس کو بنائے گیا ہے یہ جناب کا آغاز ہے ابھی چونکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو اس میں یہ ہے کہ استعمال بھی ہوا ہے لوگ پڑھتے رہوں گے ہزاروں لوگوں نے اس کے زیارت بھی کی ہوگی پڑھا بھی ہوگا تو یقینا یہ ضائف تو ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں جناب یہ نیچے کسی قسم کی یہ آپ فردہ کائمرے کو نیچے کریں گے یہ الحمدللہ یہ دیکھیں یہ نیچے کسی قسم کی کوئی لائن موجود نہیں ہے کچھی پنسل کی یا کسی قسم کی کوئی لائن موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی لکھا ہے جو کتابت ہے اتنی صاف انداز میں اور اتنی سیدھے انداز میں لکھی گئی ہے کہ بلکل شائعبہ بھی نہیں ہے کہ کہیں ٹیڑا ہو یا کسی قسم کی کوئی دوسری بات یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست اب تو جدید دور ہے یہ دیکھیں جناب کتنی لکھائی دیکھیں بڑی زبردست خوبصور یہ ہاتھ کی لکھا ہو قرآن پاک ہے اور ایک صورت فاتحہ کے جو انہوں نے تزین اور عائش کی ہے الحمدللہ مزہ آ جاتا ہے یہ بھی ہاتھ سے ہے یہ دیکھیں جناب یہ جو خاص تھو یہ یہ صورت فاتحہ ہے اور یہ صورت بکرہ شریف ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پانی کی وجہ سے یہ جگہ ڈسٹرب ہوئی ہے یہ دیکھیں ڈیزائننگ یہ ٹوٹل ہاتھ سے ہے یہ جو رنگ ہے اور یہ جو گرینری بنائی گئی ہے اور یہ جو خاشیہ دیا گیا ہے زبردست یہ صرف اور صرف یہ ہاتھ کا ہے اس میں کسی قسم کے کمپیوٹر یا کسی قسم کے کوئی مداخلہ یا فوٹو کپ یہ کوئی مطلب اس میں دوسری چیز ہے ہی نہیں یہ ٹوٹل ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ حافظ نورنگ ہیں رحمت اللہ تعالی ان کا یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور یہ قوم کے بزدار ہیں یعنی بلوچ قبیلہ میں جو بزدار قوم ہے یہ وہ اس قوم سے ہیں اور یہ جناب پندرہ سپارے ہیں اتنی مجلد اور اتنی زخیم ہونے کے باوجود یہ صرف پندرہ سپارے ہیں پندرہ سپاروں کا نسخہ اور ہے یعنی کہ پہلے پندرہ سپارے یہ ہیں آخری پندرہ سپارے دوسری جلد میں یہ دیکھیں یہ کاغذ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ آپ تو میرے پاس تو مزہ آتا کیونکہ اس میں سے جو خوشبو اور جو مہک آ رہے ہیں وہ میں ہی محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت مجھے اس کی قربت حاصل ہے اللہ کے کرم سے الحمدللہ تو یقین انہ آپ ہوتے تو آپ کی مزہ آتا لطفاتہ اب بھی انشاءاللہ لطفہ رہا ہوگا کیونکہ یہ نایاب نسخ ہے یہ نایاب چیزیں یہ نایاب جو ہے وہ ہیرے اللہ پاک ان بزرگوں کے ساتھ لوگ اتراز مفت میں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اللہ ان کی یہ خدمات ہیں یہ دین کی خدمات انہوں نے کی ہیں اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے آج ان کی قبور پہ رش ہے آج ان کی جو قبور پہ لوگ چومتے ہیں یا ان کی قبور پہ آتے ہیں حاضری دیتے ہیں یہ تاثب اور بغض کی چیز نہیں ہے بات نہیں ہے یہ اللہ پاک ان پہ کرم فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی تمہ اور بغیر کسی نالچ کے اور ان کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ جناب یہ جنات کے استاد تھے یعنی ان کے پاس جنات بھی پڑھتا انسان کو انسان جنات بھی ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ان کے ان کے پاس جو بچے آتے تھے ان کے لنگر اور ان کے کھانے کا انتظام اور رہیش کا انتظام بھی خود فرماتے تھے اور جتنا یہ علاقہ ہے اس وقت کے مطلب جو محول تھا جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انہی کے شاگرد تھے خاص طور پر قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے ایک بات اور مشہور ہے کہ یہاں ہمارے قریب بھی تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے سندیلہ شریف وہاں پہ حضرت خاجہ فیض محمد صاحب شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ ان کے ہم اثر تھے ان کے پاس اس علاقے کی شانی ہے گھرے لو تو آپ مجھے تویز دیں تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے کہتی ہے جی خانپور سے انہوں نے وہاں سے اس کو خالی بھیج دیا کہ آپ نورنگ پیر کو چھوڑ کے میرے پاس آئیے نورنگ نام تھا نا جی نورنگ تو انہوں نے کہا جی نورنگوں والے پیر کو چھوڑ کے آپ میرے پاس آئی ہو کیا کرنے آئی ہو یہ عقیدتیں تھیں ان کی آپس میں محبتیں تھیں اور خاص طور پر ان کی جو نسبت بیعت تھی وہ حضرت خاجہ حامد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جو تونسہ شریف کے سجادہ نشین اور دب نشین تھے ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا تھا آپ بقیدہ طور پر لوگوں کو بیعت کرتے تھے سلسلہ آلیا چشتیا میں وقت گزرتا رہا پھر حضرت خاجہ حامد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا اور یہاں پہ ایک بزرگ آئے حضرت خاجہ حبیب الرحمان صاحب قریشی رحمت اللہ تعالیٰ جو میرے پیر صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں وہ یہاں تشریف لائی تو ان بزرگوں کا ان سے جو ہے ملاقات ہوئی تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے ان کو اپنا ذکر اذکار اور توفت ہے جو روحانی طور پر ہوتا ہے اناد فرمایا ان کی عقیدت ان سے بڑھ گئی پھر انہوں نے پھر بتایا کہ ہم جو ہے سلسلہ آلیا نقش بندیہ سے ہیں کیونکہ ان کے پیر صاحب کا وصال ہو چکا تھا وہ فردہ فرما چکے تھے اور ہمارے جو خاجہ حبیب الرحمان سے بزرگ تھے ان کا بھی یہ خواہش تھی کہ یہ ہمارے سلسلے کو آگے بڑھائیں انہوں نے انہوں نے ان کو اپنا طالب بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اجازت سے نوازا کہ آپ ہمارے سلسلے کو بھی چلائیں تو آپ نے سلسلہ آلیا نقش بندیہ اختیار کیا تھا آخری حوائل میں پھر جو ہے وہ سلسلہ آلیا نقش بندیہ کو بھی چلاتے رہے یعنی جو لوگ سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت ہوتے ان کو سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت فرماتے تھے اور جو چشتے میں بیعت ہوتا ان کو چشتے میں بیعت ہوتا اچھا یار یہ وہی دیئے ہیں جو ہر مزار پہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور میں بھی ہر مزار پہ اسی چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہوں کچھ دوستوں نے اس بات کو برا منائے کہ یہ برسوں سے ایک سسٹم چلا رہا ہے بزرگوں کی طرف سے اور یہ لوگ آتے ہیں ایک آس لے کے آتے ہیں آپ جو ہے خاص طور پہ بیو کے پیچھے پڑ گئے ہیں میں پیچھے نہیں پڑا ایک مشورہ ہے چھوٹا سا آپ یہاں پہ تیل آ کے ضائع کرتے ہیں لوگ جلاتے ہیں یا اپنے جسم پہ ملتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ اگر ایک سو روپے کا آپ تیل لیتے ہیں اس کی جگہ پہ اگر آپ پرندوں کے خوراک لے کے یہاں رکھ دیں تو پرندے کھائیں گے آپ کے لئے دعا بھی کریں گے اور وہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا لیکن یہ جو تیل ہے میرے خیال میں صدقہ جاریہ تو نہیں ہو سکتا بس یہ ایک روٹین ہے برسوں سے چلی آ رہی ہے اور چلتی جاری ہے لیکن اس کا اب کوئی خاص فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کوئی شلو جو اپنے ہاتھ پہ اور جسم پہ مل لیتے ہیں بس یہ کچھ فائدہ ہو تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ ظاہری اور باطنی طور پر نظر نہیں آ رہا اچھے جناب یہ حضرت حافظ عمر بڑا صاحب ان کا نام ہے یہ حافظ نورنگ صاحب کے صاحب زادے ہیں انتہائی نیک تھے انتہائی جو ہے وہ آلہ ظرف لوگ شخصیت تھے اور آخری آوائل یعنی زندگی کے آخری دنوں میں آخری آیام میں یہ مجذوب ہو گئے تھے ذہنی طور پر حال میں حال سے بے حال تھے مطلب جو عام روٹین میں ایک انسان ہوتا ہے اس سے یہ فارغ البال ہو چکے تھے لیکن پھر بھی اس کے باوجود شرائعی تقاضے کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے اور کوئی عورت ننگے سر یا بغیر پردہ کے ہوتی اس کو بقیدہ جھڑت دیتے تھے کہ جی دوبتے کا احتمام کریں یا برکے کا احتمام کریں شریعت پاک کے مطابق کوئی بھی شریعت پاک کے خلاف کام ہوتا تو یہ فوراں جو ہے اس چیز کو جھڑک دے دیتے آج ہیں جناب یہ ہمارے بزرگ ہیں خان عبدالغفور خان صاحب یہ ہمارے علاقے کے جو ہے وہ بڑے ہیں اور میرے پیر صاحب کے پیر صاحب والے صاحب ہیں اور میرے دادا جان ہیں حقیقی دادا جان ان کی بھی اللہ پاک نے ان کو مختلف خواست سے نوازا تھا خصوصیات سے نوازا تھا سب سے پہلے تو یہ انتہائی سخی تھے آپ کے پاس کوئی بھی آتا کبھی بھی آتا تو خالی نہیں بھیجتے تھے بلکہ ان کی ہما قسمیں ان کی جو بھی ضرورت ہوتی یہ فوراں پوری کر دیتے تھے دوسری بات وہ یہ کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا آپ کی تحجد کے نماز قضاء نہیں ہوئی تیسری خاص بات یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے با جماعت نماز کا احتمام فرماتے تھے کہیں بھی ہوتے سفر میں گھر میں کہیں بھی با جماعت نماز کا بلکل گاڑی چھوڑ دیتے تھے بس چھوڑ دیتے تھے سب کو چھوڑ دیتے تھے جماعت کا انتظار کرتے جیسے ہی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی نماز پڑھ کے پھر اپنا سفر جد رکھتے لیکن جماعت جماعت کا احتمام خاص طور پر کرتے تھے ایک اور اہم بات یہ تھی ان کے خاصیت یہ تھی کہ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے ان کا معمول ہوا رہا گئے تھا کہ تحجد کی نماز کے بعد روزانہ قبرستان جاتے تھے فجر کی نماز تک وہیں رہتے اور قبرستان میں حاضری دیتے اپنے والدین کے پاس جو جارے گزر چکے ہیں ان کے پاس فاتح پڑھتے اور تائم وہاں پہ سپنڈ کرتے پھر واپس آتے اور فجر کی نماز عدا کرتے اگر آپ سفر میں ہوتے گھر سے باہر ہوتے کہیں دوسری جگہ پہ ہوتے وہاں بھی یہی معمول تھا کہ تحجد کی نماز پڑھ کے وہاں جو قریبی قبرستان ہوتا وہاں ضرور حاضری دیتے تھے یہ ان کا معمول ہوا رکھ تھا آخری دم تک ان کا یہی معمول ہے یہ سیف اللہ خان صاحب ہیں یہ میرے چچا بھی ہیں اور ان کے بھتیجے ہیں میرے دادہ جان کے بھتیجے ہیں میرے والد صاحب کے قزن ہیں یہ اس علاقے کے چیف تھے اور یہ بھی سخی طبیعت تھے اور ربردست نمازی بھی تھے اور الحمدللہ ان کی بھی خاصیت یہ تھی کہ لوگوں کے فیصلے جب کرتے تو میرٹ پہ کرتے تھے کسی قسم کی وہ لچک اور کسی قسم کی دوسرا جو ہے اس میں نہیں دکھاتے تھے اور یہ ایک مستورات میں سے ہیں میری دادی جان ہے اس طرح سمجھ لیں یہ حضرت نورنگ صاحب جو ہے اندر تشریف فرما ہے یہ ان کی نواسی ہیں ان کی بھی خاصیت یہ ہے کہ مرتے دم تک ان کا خاصہ یہ رہا ہے کہ یہاں پورے علاقے میں جتنی عورتیں قرآن پاک پڑھی ہیں صرف ان سے پڑھی ہیں چاہے وہ آج جو ہے وہ نانی دادی بنی ہوئے ہیں اور جو شہر کی ہمارے اس علاقے کی جو وسیب کی عورتیں ہیں چاہے بڑی ہیں بوڑی ہیں چھوٹی ہیں بچی ہیں کچھ بھی ہیں ان کے پاس قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے اور ان کا قرآن پاک پڑھانے کا اتنا تجربہ تھا کہ اپنے گھریلو کام کاج بھی کرتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ بچی جو ہے وہ بھی ساتھ چلتی اور سبق لیتی رہتی اور سبق سناتی رہتی اور یہ سنتے اور سناتے رہتے تھے یہ ان کا خاص میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو یہ اب بتانے کا مقصد یہ ہے یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں یہ جو نفوس قدسیہ ہیں یہ جو ہستیاں ہیں کچھ لوگ قبور پہ جانے سے روکتے ہیں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوگا لیکن بات یہ ہے ان ہستیوں کے پاس آنے سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں اللہ پاک کے خاص لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیا میں رہ کے دنیا کو چھوڑ کے اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے دین کی خدمت کی ہے اللہ پاک نے بھی ان کو انعامات سے ایسے نوازہ ہے کہ اللہ پاک یہ جب تک دنیا دھرتی قیم رہے گی قیامت تک ان کی جو ہے وہ مزارات پر ایسے ہی رونکیں لگی رہیں گی اور کتنی خوشبو ہے مہک ہے اور اتنی زبردست یہاں کا محول اندر آپ کو میں نے بھی کر آیا ہے یہ صرف اور صرف اس چیز کا نتیجہ ہے ان لوگوں نے اللہ پاک کو نہیں بھولایا اللہ پاک نے بھی ان کو یہ انعامات سے نوازہ ہے اور خاص طور پر جو بزرگ جو بھی کوئی انسان میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے محبوب کی رضا کے لیے جب دین کی خدمت کرے گا تو اللہ پاک اس کی خدمت کو رائے گا نہیں جانے دے گا بلکہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مرنے کے بعد انعامات سے بھی اس کو نوازہ جائے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ایک وظیفہ حسب معمول آپ سے شیئر کرتے چلیں جس کسی بھائی کا یا بہن کا یا کسی کا بھی رشتہ نہ ہو رہا ہو یا رکاوٹیں ہوں یا رشتہ ہوتا ہو ٹوٹ جاتا ہو یا رشتہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہو مطلب رشتے کے حوالے سے رشتے ہونے رشتے کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی مسئلہ کوئی درپیش ہو اس میں یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اوالہ خیر دروشی پڑھیں گے اور صورت ازا جا نصر اللہ یہ تین مرتبہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد اور یہ پڑھنے کے بعد دعا کریں گے اس میں یہ ہے کہ آپ پسند کی شادی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کو رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہو رہا اللہ پاک انشاءاللہ اپنے کرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ آپ کے معاملات محسانی پیدا فرمائے گا اللہ پاک آپ کا حامل ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ